موسیقی اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں اسد عمر صاحب کی اسد عمر صاحب نے کلیٹ ٹویٹ کیا اور انہوں نے جو ہے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے نو مہی کی جو واقعات ہیں اس کی مضمت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ریاست مخالف بیانی کے ساتھ میں نہیں جا سکتا اب پہلے تو اسد عمر صاحب جو ہے پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے تھے اور ان کے خلاف کافی ساری کوششیں کی گئیں لیکن انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کا انہوں نے جو ہے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا نہ عمران خان کو چھوڑوں گا نہ پی ٹی آئی کو چھوڑوں گا لیکن اب ایک دم سے اسد عمر صاحب کا ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے جو ہے استفعہ دے رہا ہوں اب فیصلہ بات میں آئی ایسائی کے دفاتر پر جو حملے ہوئے اس میں ایک سو انتیس ملزمان جو ہے شامل ہیں تو ایک سو انتیس ملزمان میں جو ہے اسد عمر صاحب کا نام بھی اب آ گیا تھا اور لگتا ہے یہ کہ اسد عمر صاحب کو پتہ لیا کہ ان کا نام جو ہے ایک سو انتیس ملزمان میں جو شامل ہے تو اس کے بعد اسد عمر صاحب نے جو ہے توبہ کر لی اور انہوں نے کہا کہ اب جائے اسی میں غنیمت ہے کہ اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کا آ جائے کیونکہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں اس کے لئے اگر فواد چوزری کی بات کریں فواد چوزری صاحب پہلے گرفتار ہوئے پھر رہا ہوئے پھر وہ آئی پی پی میں جو شاملیت کی ان کی باتیں چل رہی تھی استقام ہے پاکستان پارٹی میں لیکن وہاں ان کے ایک جلسے میں گئے لیکن انہوں نے بقاعدہ شاملیت اتیار نہیں کی لیکن دوبارہ تھے فواد چوزری صاحب کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے دوران اب ان سے جو ہے انٹی کرپشن جو ہے جیل میں بھی ان سے تفتیش کر رہی ہے اب ان کو نیب نے بھی طلب کر لیا اور نیب میں فواد چوزری صاحب جائیں گے تو لگتا یہی ہے کہ فواد چوزری صاحب بھی اب جو ہے آئی پی پی میں چلے ہیں استقام ہے پاکستان پارٹی میں چلے آئے ہیں کیونکہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں میں نے بتایا صاحب عمر صاحب وہ چھوڑ گئے اب فواد چوزری ہیں تیسرے شیغ رشید صاحب شیغ رشید صاحب جو بڑی بڑی بڑھکیں مارتے تھے کہ جیل جو ہے میرا سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے اور جب وہ مندریاں پہ آئے تو انہوں نے کس طرح سے بتایا میں اپنے ویلوگ میں پوری تفصیل بتا چکا ہوں ان کے چلے کی بھی اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ تمام چیزیں میں بتا چکا ہوں تو اب شیغ رشید صاحب بھی جو ہے اب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے چلے گئے ہیں کل میں نے خبر دی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی کو جو ہے نیب نے تیرہ تاریخ کو طلب کیا ہوایا تو اب انسارہ باسی صاحب سینئر صاحب ہیں جنگ کے انہوں نے بھی اپنے کولم لکھا ہے خبر دیئے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے بھی وہ بات کی جو میں نے کل ایک ذکر کیا تھا کہ بشرا بی بی کو اب جو ہے گوہ نہیں اور ملزیمہ کے طور پر جو ہے نیب اب جو ٹرائل کرے گا پہلے تو وہ گوہ تھی اب ملزیمہ کے طور پر جو ہے ان کا ٹرائل ہوگا تو ایک سینئر صاحب ہی ہے اور ان کی خبر تو بغیر تحقیق کے ہو نہیں سکتی تو لگتا ہے یہ یہ کہ بشرا بی بی اب تیرہ تاریخ کو جائیں گے ہو سکتا ان کی بقاعدہ گرفتاری ڈال دی جائے تو عمران خان صاحب کے لئے مطلب ہر طرف سے جو ہے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں تو ایک تھی فراغ ہوگی اچھا فراغ ہوگی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں ان کی جو کچھ دنوں پہلے تین دن پہلے میڈیا پہ خبر چلیقے ان کی کرپشن کی اور ان کے اساسوں کی تو یقیناً ایک پریشر بلٹ اپ ہوا ہے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے اور یہ تمام ظاہر سے بات ہے جو کڑیاں اگر ملائی جائیں تو بشرا بی بی سے ملتی ہیں ان کے شوہر احسان جمیل گجر اور پنجاب میں کتنی کرپشن ہوئی کتنی زمینیں انہوں نے قبضہ کی کتنا پیسہ لیا تو فراغ ہوگی کی ساری کڑیاں جا کے ملتی ہیں بشرا بی بی اور بنی گالہ سے تو فراغ ہوگی کے حوالے سے بھی ایک خبر آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ درائی کے ذریعے جو ہے انہوں نے نیپ سے جو ہے کوئی رابطہ کی انہوں نے کہا کہ میں آتی ہوں اور وادہ مابگاوہ بننے کے لیے تیار ہوں اگر نئی بھی آتی تو انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے داری سی باتیں وہاں پھر وہ چیزیں بھیجی جائیں گی اور ان سے جس ملک میں ان سے جو کہا جائے گا کہ ہمارا ایک پاکستانی شہری آپ کے ملک میں اس کی گرفتاری میں مطلب ہے اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن فراغ ہوگی صاحبہ نے جو ہے کسی ذرائع کے ذریعے جو ہے رابطہ کیا ہے نیپ سے کہ میں پاکستان آتی ہوں اور وادہ ماب گوا بننے کے لئے میں تیار ہوں لیکن اس سے پہلے بھی شاید میں نے ایک ویلوگ بتایا تھا کہ فراغ ہوگی نے اس سے تین چار مہینے پہلے بھی جو ہے نیپ کو یقین دھیانی کرائی تھی اور وادہ ماب گوا بننے کی انہوں نے یقین دھیانی کرائی تھی لیکن اس کے بعد تو فیصل گئی اور اپنے وادے سے مو کر گئی لیکن اب دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میں آتی ہوں کیونکہ جو چلا ہے نا سارا میڈیا پہ جو سارا پرسوں چلی ہیں خبریں اور ان کے حوالے سے تو اب فراغ ہوگی کو پتہ لیا کہ اب میرے گرد جو ہے شکنجا جو ہے سب تو گیا ہے اور پاکستان میں جو ان کا پیسہ پڑا ہے پروپرٹی پڑی ہے وہ سب چلے جائے گی زب تو جائے گی تو فراغ ہوگی نے وادہ ماب گوا بننے کے لئے جو ہے رابطہ کیا ہے تو اب لگتا یہ ہے کہ فراغ ہوگی جو ہے اب آ جائے کیونکہ پہلے تو انہوں نے بی بی خاص طور پر اب جو تیرہ تاریخ کو جاری ہوگا ہوتاں کی جرفتاری ہو جائے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی معافی مل جائے ان کو تو ان کو بھی سوچتا ہے معافی ملے گی کہ وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وادہ ماب گوا بنے ہیں اس کے علاوہ کل سلیم صاحبی صاحب کا ایک انٹریویو میں دیکھ رہا تھا جس میں وہ عمران خان کے جو بنی گالہ کے جو سابق جو انچائج تھے انام اللہ تو سلیم صاحبی نے کل ان کا انٹریویو لیا ہے جس میں انہوں نے بڑے حیران کو انکشافات کیے انہوں نے کہا کہ بنی گالہ میں تو بشرا بی بی کی چلتی تھی اور بشرا بی بی کا راج تھا اور بہت سے ایسے لوگ آتے تھے جن کی انٹری کرنے کا بقاعدہ منع کیا تھا اور ان کے ملازم نے یہ بھی بتایا کہ آن چودری اور جانگیر ترین کو جو ہے عمران خان سے کٹوانے میں اور دور کرنے میں بھی بشرا بی بی کہا تھا انہوں نے کہا توفے منگوائے جاتے تھے یہ توفے تحیب جو آتے تھے نا یہ منگوائے تھے اچھا یہ سل انام اللہ شاہ جو ہیں یہ وہی ملازم ہیں جن کے حوالے سے ایک وائرل بی بی تھی جس میں بشرا بی بی نے ان پر گصہ کیا تھا کیونکہ جب ان کے تحیب آئے تھے نا سعودیہ سے کسی ملک سے اور آئے تھے تو انہوں نے جو توفے کی تصویر لی تھی تو انہوں نے ان کی بنی گالہ پر انٹری بن کر دی تھی انام اللہ شاہدی کے آئندہ جو ہے تم بنی گالہ نہیں آو گے تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے جو ہے میرے تحائی پھولے اور اس کی تصویر لی تو اس کے پاس ظاہر سی بات ہے عمران خان کے وفادار لوگ تھے سب کو ایک ایک کر کے بشرا بی بی نے ہی دور کیا اس کے علاوہ انام اللہ نے بتایا کہ عمران خان نے ایک گھڑی بیچی تھی تین کروڑ کی جو ان کو محمد بن سلمان تھی جانب سے جو گفت دی گئی تھی تو وہ تین کروڑ میں بھی بشرا بی بی نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ جا کے ان کو جو ہے اکاؤن میں جمع کرا دو تو بولے میں نے ریکارڈ چیک کیا تو وہ وہی اسے ان محمد بن سلمان کی گھڑی بیچی گئی اور اسی وقت جو ہے مجھے جو ہے وہ پیسے ملے اور میں نے جا کے وہ اکاؤن میں جمع کروایا تو اب یہ انکشاپات جس میں نے بتایا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ بشرا بی بی وہاں کالا جادو کر دی تھی اور تصویروں کے ذریعے وہ بتاتی تھی کہ کس نے اب آنا ہے اور کس کی تقراری کرنی ہے کس کی تائناتی کرنی ہے سری پائے اور کالا جادو اس طرح کی باتیں کی تو یقینا یہ خبر پہلے ہی میں دے چکا تھا کہ ان کے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض امی صافتہ اچھے رابطے تھے تو وہ ان سے پوچھتی ہوں گی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا تو وہ پہلے ہی وہ لے لے تھی ساری باتیں کس کی تائناتی ہونی ہے کس کی تقراری ہونی ہے کس کو کہاں جانا ہے تو دی جی آئی ایس آئی فیض امی صاحب سے ساری باتیں لے لے تھی اس کا خان صاحب کو بتا تھی لیکن خان صاحب بیچارے زائر سی باتیں بی بی کے آگے تو سب ہی جھکتے ہیں نا تو بی بی نے جو کہہ دیا تو بس وہ اٹل بات ہے تو عمران خان صاحب تو ویسے ان کی آئی لیا تھی دوسرا ان کے مرید تھے تو جب بشرا بی بی نے کہہ دیا فیض امی صاحب نے واسم کو بتایا اور انہوں نے کہا ایسا ہوگا وہ جاتے آفس تو ویسا ہو جاتا تھا تو بولتے سے واہ پیرنی صاحبہ نے کیا کام کر دیا تو اب ان کے جو ذاتی ملازم بنی کالا کے سابق سیکیورٹی جو انچارج تھے اب انہوں نے بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے حوالے سے اہم انکشابات کیے ہیں کالا جادو سری پائر تو یہ تھی آج کی کچھ خبریں جس کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا انشاءاللہ مزید خبر ہو اور نئے تجدیے کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں تب تک رہا دیجئے اللہ حافظ